اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سیاسی چینل جیسا کہ ناظرین آپ سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھورٹی کی جانب سے ٹک ٹوک بین کی جا چکی ہے اور اس پر مکمل پبندی آئید کر دی گئی ہے جہاں دو کروڑ سے زائد پاکستانی اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا فارق وقت اس اپلیکیشن میں گزارتے ہیں وہیں لوگوں کی بڑی تعداد اس کے خلاف سراپہ احتجاج بھی ہے دوستو جہاں ٹک ٹوک پر کئی سارفین اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اوپر آئے اور ٹک ٹوک سٹار بنے اور پورے پاکستان میں مشہور ہو گئے جس میں سیر فرست جنت مرزا، کمل افتاب، ذرکر نین، ندیم حیدر آبادی سمیت کئی اور لوگ مشہور ہوئے دوستو جنت مرزا سوشل میڈیا پر دس میلین سے زیادہ لائک وصول کرنے والی پہلی پاکستانی لڑکی بنی یہاں تک تو سب ٹھیک تھا مگر بغیرتی کر کے مشہور ہونے کا کیا مقصد ہے سوشل میڈیا پر فیمس ہونے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ خواجہ سراوں کی حرکتیاں بنانے کی آپ ایک دم بلکہ ٹھیک سوچ رہے ہیں الیکس بٹی کی ہی بات ہو رہی ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کے کئی اور بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں مگر حقیقت میں لوگ ان پر ہس رہے ہوتے ہیں دوستو سوشل میڈیا پر فیمس ہونے کے لیے خواتین اپنے شہروں کو گاڑی کے نیچے دے کر کتے کی موت مارنے کے لیے بھی تیار ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹوک کی پری پر جس نے بینہ کسی ٹکٹ پاسپورٹ یا فلائٹ کے پوری دنیا کا سکندر اعظم بن کر وزٹ کیا اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس پر انہوں نے اپنا وزن نہ دیکھا ہو اور انہوں نے پوری دنیا کے سائنس دانوں کو یہ بیغام دیا کہ پاکستان میں بھی ٹیکنولوجی کی کوئی کمی نہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹک ٹوک بین ہونے پر اتنے خوش جماعت اسلامی والے نہیں ہیں جتنے خوش یوٹیوبرز ہیں یوٹیوبرز کے گھروں میں تو جیسے ہیپی نیوئیر کا سما ہے مگر جہاں کئی یوٹیوبرز خوش ہیں مگر وہیں پر میمز کمیونٹی اداس بھی نظر آ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب وہ کس پر راستنگ کر کے کس کی لیں ٹک ٹوک اپلیکیشن کے متعلق کچھ معلومات اور اس کے بین ہونے کی اصل وجہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس موبائل اپلیکیشن کو کیوں اور کس کے کہنے پر بین کیا گیا ناظرین ٹک ٹوک کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں مقبول ترین اپلیکیشن سمجھا جاتا ہے اگر آپ پاکستان میں ٹک ٹوک کے یوزر دیکھیں تو دو کروڑ سے بھی زائد ایکٹیو یوزر تھے جو کہ ٹک ٹوک کو ریگلر بیسز پر استعمال کیا گرتے تھے اور اگر اسے پاکستان کی مقبول ترین اپلیکیشن کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا تو دوستو سب سے پہلے ہم پی ٹی اے کا موقف پڑھتے ہیں اپلیکیشن میں موقف بیان کیا گیا کہ ہمیں سارفین کی جانب سے بے تہاشا شکایات بار بار موصول ہو رہی ہیں کہ ٹک ٹوک پر غیر اخلاقی مواد شیئر کیا جاتا ہے اور اسے ہر صورت میں بند کیا جائے اس کے ساتھ پی ٹی اے نے اپنے موقف میں بزید بتایا کہ ہم بار بار ٹک ٹوک کو وارننگ دیتے رہے تھے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کی پولیسیز پر غور کریں اور بےہودہ مواد شیئر کرنے والے سارفین کی آئی ڈی بلوک کریں کیونکہ یہ ہماری روایات کے بلکل برعکس ہے مگر ٹک ٹوک اس حد تک تعاون نہ کر سکا جس کے بعد ہفتہ قبل بھی پی ٹی اے کی جانب سے ٹک ٹوک کو لاسٹ وارننگ دی گئی تھی مگر اس پر عمل نہ ہو سکا جس کے بعد پی ٹی اے کو مجبورن ٹک ٹوک اپلیکیشن کو مکمل بیان کرنا پڑا تو دوستوں آئی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے شکریہ اور اللہ حافظ